میرے پاس غرور نہیں ہے میرے پاس غرور نہیں تکبر نہیں لیکن میری سکول کی عمارت ہے میرا غرور ہے اور میری عوام کے دعائیں یہ میرے لیے سب سے بڑا اصاصہ ہے سب سے بڑی طاقت ہے آج منجلس کام کر رہی ہے اور کام کے ذریعے اپنی پہچان کو بنا رہے ہیں ہر طاقت کے سامنے اپنے مسائل کو منواتی ہے تو یہ کس وجہ سے اس وجہ سے کہ آپ کی دعا ہے آپ کا اتحاد ہے آپ کی وابستگی ہم سے ہے آج چندرین گتا دیز برس پہلے کیسا تھا آج کیسا ہو گیا بولو بھائی کیا ہم کام نہیں کرے کہاں ہیں تیس مارخہ کی اولادیں کہاں ہیں نہیں ہیں آج سب راہ فراری اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہمارا کام ان کو بھگا دیا ہمارا اخلاص ان کو بھاگے بے مجبور کیا ہمارا خلوص ان کو بھگا دیا ہمارا اور آپ کا خدمت اور ہمارا خلوص آج منجلس اتحاد المسلمین کا خلا بنا دیا چندرین گتے اور اکبر الدین ویسی جب تک ہے زندہ آپ کے احسان کو نہیں بھولے گا آخری خطر ہے خون تک اکبر الدین ویسی آپ کے احسان کو نہیں بھولے گا منینوں میں اپنے اوٹوں کے ذریعے کامیابی کے احسان کو نہیں بھولے گا تو پھر آج سے سات برس پہلے جب بولیاں لگی تھی چاہ ہوا لگی تھی تلوار لگی تھی جب زندگی اور موت کے زیست میں تھا اس وقت بھی آپ کی دعائیں تھیں کہ آج زندہ ہوں کھڑا ہوں اکبر ویسی اس کی آل اولاد اگر اپنی جسم کی چمڑیوں کو نکال کر اس کے جودیاں بنا کر آپ کو پہنا دے تب بھی میں آپ کی دعاؤں کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا آخری خطر ہے خون تک آخری ساس تک میرا روان روان حرصدار ہے آپ کا اور آخری ساس تک کام کرتا رہوں گا اور کام کے ذریعے آگے بڑھوں گا یہ آواز صرف چندرائن گھٹے کی نہیں یہ آواز ہندوستان بھر میں جائے گی اور ہندوستان بھر میں اپنے بھائیوں کو بیدار کرے گی اٹھائے گی منظم کرے گی متحد کرے گی ساتھ تاریخ کو منجلس کا نشان پتنگ ہے پتنگ کا بٹن دبائیے کنے بہترین ہیں مانجا ستا ہوا ہے پتنگ کھلی ہوئی ہے بس حالی چھکانا ہے چھکا کے کھیچنا ہے میڈان کو صاف کرنا ہے اور آپ سب سے یہی کہوں گا کہ منظم رہیے متحد رہیے اور ایک مرکز سیاسی پہ آ جائیے واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين سبح کا پائدل دورہ بارکس میں ہوگا کل کا مرکزی